اسلام علیکم ویور امید قطم کس طب خیرے سے ہوں گے کبوتر بازی کی بیس ہے بنیاد ہے آپ کے گھر کی ذاتی کبوتر بریڈر کبوتر اور تابان پیر جنگ کا ارزلٹ اون این ایوریج چھے سے سات گھنٹے بچوں کا ہو اور آپ جو ہیں اگر کبوتر بازی میں شوک کرنا چاہتے ہیں اور کمپیٹیشن میں وکٹری سٹرینڈ پر آنا چاہتے ہیں تو بچوں گھر کے بچوں کو ٹرین کریں کیونکہ بچہ جو گھر کا ٹرین ہوگا وہ آپ کے علاقے کی آبو ہوا آپ کے ایڈگیپ کے موسم کو سمجھے گا اور اس کے احساسے ٹرین ہوگا اور اس کی انست اس کی گھر سے پیار محبت اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہوگی اور وہ بہت ہی وفا کرے گا بہت اچھا زرل دے گا اب یہ پیلا پیر ہے جس کا میں نے کل بتایا تھا چار کے پانچ کے دمیانے میں یہ بچہ بیٹھا ہے اور یہ پٹھ ہے اور بہت ہی اس وقت جسم میں مضبوط میری جسم ہے آج میں نے رکی ہوئی تھی آج میں نے اسے نہیں اڑایا تھا اور یہ دیکھیں بدرنگی سے نکلی ہے لیکن بہت ہی ملہم بڑی مضبوطی سے میں نے پکڑا ہوا ہے کدھری ہاتھ سے سلپ نہ ہو جائے چال کوٹی مل تھا تو اس کے آنکھ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کے آنکھ آپ اور اس کا دیکھیں کہ پلک جو ہے وہ پیلی اور لال سی مکسی آ رہی ہے وہ مورا بڑا اچھا اس کا آ رہا ہے اس کا آپ کو پر دکھاتا ہوں روزہ بھی کھلنے والا ہوا ہوا ہے آج سے ایک گرمی کھائیے یہ دیکھیں اس کے آپ پر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ پروں کی کولٹی یہ دیکھیں جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو کبوتر خود سے اڑتے ہیں اور آپ کو اتنی ان کی ہلپ نہیں کرنی پڑتی یہ وہ پر رہے ہیں یعنی خود سے اڑنے والا اڑتی ہے اس ماند بند ہو جاتی ہے ٹائم کر کے اپنا آرام سے نکل کے آت کے بیٹھ جاتی ہے اور یہ دیکھیں اس میں بھی میں نے struggle بھی لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کے پر میں نے کھینج دیا تھا کیونکہ میں نے آگے بڑے مقابلہ میں بچے اڑانے تو میں نے کہا تھا کہ پر روک جائے اس کے میں نے یہ جب کلی آدھی تھی تو میں نے کلی یہ کھینج دی تھی باہر کی ایک دو تین چار پانچ چھے یعنی پانچی کلی آدھی تھی چوتھی کلی آدھی تھی اس کے پانچی کلی میں نے کھینج دی تھی دونوں طرف سے تاکہ اس کے پر رک جائیں اب یہ دیکھیں آدھی کلی ہوگی لیکن آگے سے پر نہیں جھاڑا اس سر سے بھی دیکھ لیں سیم وہ امنہ ٹکنیک کی ہوئی تھی کہ پر آگلہ سے نہیں جھاڑا اور اب یہ پروازی مقابلہ میرے لئے پارٹ پرفارم کرے گی امید کرتا ہوں یوٹیو پسند ہے کہ روکرسٹر سسکرائب اور لائک کیجئے گا جزاکاللہ